یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامرین آدم آپ کے خدمت میں ایک غلط بات جو لوگوں میں چل پڑی ہے اس کی وضحق کے تعلق سے کچھ باتیں پیش خدمت ہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہیں دین کا حصہ نہیں ہے لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کے ملاب کی وجہ سے ان کی چیزوں کو دین سمجھ کر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے اس کو اسلام اور دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے یہ بالکل دورست نہیں اسی میں سے ایک بات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جس کا توپک اور عنوان ہے دودھ بخشوانا دودھ ماف کرانا ماں سے دودھ ماف کرانا یہ کیا چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امہ جان کا انتقال قریب ہے یا وہ آخری بیماری میں چل رہے ہیں سخت بیمار چل رہے ہیں تو لوگ جا کر بلتے ہیں ان کے بچے اور بچیاں جا کر بلتے ہیں کہ آپ کے بچے کا دودھ ماف کر دو بھئی یہ کہاں سے آئی بات یہ فلمی دنیا سے ہمارے اندر آ رہی ہے غیروں سے ہمارے اندر آ رہی ہے کہ دودھ ماف کر دو یا کسی مصیبت کی وجہ سے یا کسی بنیاد پر اس کی عمر بچے کی یا بچی اتنی ہیں اور وہ آخری سٹیج پر چل رہا ہے تو ماں کو بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ بچہ جا رہا ہے تم اس کا دودھ ماف کر دو دودھ بخش دو شوہر مر گیا تو بولے جہیز بخشوا دو یہ سب بیکار کی بات ہے سوری مہر ماف کر دو شوہر کا انتقال ہو رہا ہے تو مہر بخشوایا جا رہا ہے جہیز نہیں مہر بخشوایا جا رہا ہے بھئی مہر تو اس عورت کا لازمی حصہ تو بہرحال ہمارا اصل موضوع دودھ بخشوانے پر ہے کہ ماں کا اگر انتقال ہو رہا ہے یا بچے کا انتقال ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے ماں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ تم اپنے بچے یا بچی کا دودھ بخش دو اس کا دین اسلام شریعت میں کوئی ثبوت نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں اکابیر امت کی تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ واہیات بات دودھ پلانا تو ماں کی ذمہ داری اور فرائض میں سے اس کو بخشوانے کا کیا مطلب ہے اور اس پر ماں کو عجر و ثواب ملنے والا ہے اس کو بخشوانے کا کیا مطلب ہے ہاں مافی کی عادت سوری کی عادت مافی مانتے رہنے کی عادت کہ بھئی میں گنہگار ہوں مجھے ماف کر دو آپ کا حق میں نے مارا ہے وہ والد ہو ماں ہو بھائی بہن ہو رشتہ دار ہو دوستوں حباب ہو سب کے اندر ہماری عادت ہونی چاہے لیکن اس طرح یہ بیکار کی مافی دودھ بخشوانا دودھ ماف کروانا اسلام اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اس کی کوئی اصل نہیں چاہے ماں کا انتقال ہو رہا ہو چاہے بچے کا انتقال ہو رہا بلکہ اس کا ایک نقصانی ہو سکتا ہے کہ ماں سخت بیمار ہے ان کو حوصلہ افضا کلمات کہنے چاہیے کہ جس سے ان کی عمر میں برکت کے امکانات ہو یہ بول کر ان کو اثر دیا جارہا ہے کہ بس ابھی تم تھوڑی دیر کے مہمان ہیں تم جانے والے اس لئے ہم مافی مانگ رہے تو یہ اتنی غلط بات ہے یہ بخشوانا کیا ہے یہ تو اور تکلیف مہنچانا ہے کہ اب تمہارا وقت قریب ہے بس تم نکلو پہلے ماف کر دو تو خلاصہ یہ کہ اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ غیروں کا اثر ہے فلمی دنیا کا اثر ہے پچروں میں اور فلموں میں اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بہت سارے اسلامی گاؤں دیہات میں لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں دودھ ماف کرانا دودھ بخشوانا شریعت میں دین میں صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس طرح کی کوئی چیز علمی اور عملی ثبوت کے طور پر نہیں ملتی ہے اس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام سوچ وہ تمام عقیدے وہ تمام اعمال جس کا دین شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو ختم کریں معاشرے سے اس کو نکالیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین